سلطان محمود غزنوی کا ایک محبوب مشیر تھا عیاز اور بادشاہ اس سے بہت سارا پیار کرتا تھا بہت محبت کرتا تھا باقی جو وزیر تھے مشیر تھے آیان سرکنت تھے وہ حسد کرتے تھے اس میں کونسی خوبی دیکھ لی بادشاہ نے کہ اس سے خاص طور پر پیار کرتا ہے تو گاہے گاہے ان کا حسد ان کی باتوں سے ان کے روئیوں سے ان کے طرز زندگی سے اور ان کے عمل سے ظاہر ہوتا رہتا اور بادشاہ اس کا ملاحظہ کرتا اور کبھی کبھی جو عیاز ہے اس کی خوبیاں اور اس کے جو کمالات ہیں اس کو آیان کرتا تھا کہ ان کو پتا چل جائے کہ یہ وہ خاص بس فیض کے اندر جس کی وجہ سے میں اسے خاص محبت کا مقام دیتا ہوں ایک دن بادشاہ نے بھرے دربار میں اپنی مٹھی میں موٹی لیئے اور قیمتی موٹی تالاب میں پھینک دیئے اور جتنے بھی وزیر تھے سب کو باری باری کہا کہ ان موٹیوں کو نکال کے لاؤ اور دیکھو کہ تمہارا لباس نہیں بھیگنا چاہیے تمہارے بدن پر پانی تک نہیں لگنا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا کہ تالاب کی تیسے موٹی نکال کے لائیں اور کپڑے بھی بھیگے نہ ہوں گیلے نہ ہوں اور بدن بھی گیلا نہ ہو اور بدن بھیگے بھی نہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر دوسرے کہا اس نے بھی معذرت کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے شرطی آپ نے ایسے رکھ لی کہ موٹی تیسے نکال کے لانے اور بدن بھی بھیگنے نہ پائے لباس بھی گیلا نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تیسرے کو چوتھے کو پانچمے کو سب کو کہا سب نے یہ کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے آیاز کو بلائیا کہا یہ موتی نکال کے لاؤ اور سنو تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے تمہارا لباس بھی گیلہ نہیں ہونا چاہیے اس نے فوراں چھلانگ لگائی موتی نکالے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیئے بدن نچڑ رہا ہے اور لباس سے پانی کے کترے ٹپک رہے ہیں بادشاہ نے بڑے غصے سے کہا آیاز میں نے کہا تھا موتی نکالو اور بدن بھی گیلہ نہیں ہونا چاہیے کپڑے بھی نہیں بھیگنے چاہیے اور تمہارا لباس بھی بھیگ گیا تمہارا بدن بھی جو ہے وہ پانی سے تر بتر ہو گیا تو آیاز نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے دو حکم دیئے تھے ایک کہ موتی نکال کے لانا ہے دوسرا حکم یہ تھا کہ کپڑے نہیں بھیگنے چاہیے میں موتی لا کے پیش کر دیئے ہیں باقی جو کپڑے اور بدن بھیگ گیا ہے اس کی میں معافی چاہتا ہوں کہا یہ خوبی ہے اس کے اندر تو انسان کو نیکی کرنے کا حکم دیا گیا اور نفس رکھا گیا اندر خاشات رکھی گئیں آرزویں رکھی گئیں تو نفسِ لواما وہ ہے کہ جو نیکی کے موتی تو نکال لیتا ہے اور اگر اس دوران اس سے کوئی بدی ہو جاتی ہے تو ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے مالک جو گناہ ہو گیا اس کی میں معافی چاہتا ہوں تو اللہ کہتا ہے مجھے اس نفسِ لواما پہ پیار آتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد میرے حضور شرمندگی کا اظہار کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بندہ صبح و فجر کے وقت اٹھنے لگا تو کبھی اس کی نماز قضا نہیں ہوئی تھی شیطان نے آکے اس کے اوپر تھپکیاں لینے شروع کرتی اور اس کو سلا دیا حتیٰ کہ نماز کا وقت گزر گیا ادھر سورج تلو ہو گیا تو شیطان کا کام مکمل ہو گیا وہ اٹھا تو دیکھا سورج چڑھ گیا ہے تو اس نے جلدی جلدی وضوح کیا مسلح بچھایا قضا نماز پڑھی اور بار بار روئے اور اللہ سے معافی مانگے کہ میرے مالک میری نماز چلی گئی میں نے جیسے بھی قضا پڑھ لی تو قبول کر لے تو اس قدر اس نے الہاؤزاری کی اس قدر درد سے رویا اس نماز کے قضا ہونے پر کہ اللہ کو اس بندے پر اتنا رحم آیا کہا کہ اس کے نامہ عمال کے اندر کئی نمازیں لکھ دو اس کا یہ درد نماز کے چھوٹنے پر اس کی یہ قیفیت تو اگلا دن ہوا تو ابھی ازانی ہوئی تھی کہ شیطان آ گیا اور اس کو کہنا لے کہا جلدی جلدی اٹھر نماز پڑھ لے تو بات یہ ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد ملامت پیدا ہوتی ہے وہ ملامت اللہ کو پسند ہے نیکی کرنے کے بعد اگر اجب پیدا ہو جائے تکبر پیدا ہو جائے ریا پیدا ہو جائے تو اس نیکی سے وہ گناہ اچھا ہوا کہ جس کے بعد ملامت پیدا ہو جائے جس کے بعد شرمندگی پیدا ہو جائے اور انسان توبہ کی طرف چلا جائے اور اللہ کی حضور حاضر ہو جائے ایک زمانے میں ایک معروف بزرگ انتقال کر گئے لیکن انہوں نے ایک وسیعت کی مردتے ہوئے کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی اثر کی سنتیں بھی قضا نہ ہوئے جو کہ شریع تاقید نہیں رکھتی لیکن اس کی وہ سنتیں بھی قضا نہ ہوئے بڑے بڑے ظاہد اور تاجد گزار اور شب زندہ دار دم و خود ہے کہ زندگی میں ایسی کوتہیاں تو کبھی سرزد ہو جاتی ہیں نہیں تو جوانی کے اندر تو بڑی سستیاں ہو جاتی ہیں تو یہ اتنی گڑی شرط اور کون نبھائے گا حضرت کا جنازہ پڑھائے اور کوئی آگے وڑھنے کی حمد نہیں گیا رہا جب جنازے کو دیل ہونے لگی اور لوگوں میں چیئے مگوئیاں زیادہ شروع ہوئیں تو سلطان شمس الدین التمش جو وقت کا حکمران ہے آنکھوں میں آنسو ہیں تو آگے بڑھا اور مسلح پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا مرنے والا مر گیا ہمیں بے نقاب کر گئے یہ تھے حکمران اور پھر ان کا جو روپ تھا دشمنوں پر اور ان کی جو قوت تھی دشمنوں پر یہ ان کے کردار کی چمکتی تو امامت سغرا ہو یا امامت قبرا ہو مسلح کی امامت ہو یا تخت و تاج کی امامت ہو ہمیں سب سے غیرہ توجہ اپنے کردار کی طرف دینا ہوتی ہے اور جب ہمارا کردار خلوت میں خوبصورت ہو تو پھر ہماری جلوتوں کے اندر روپ پیدا ہو جاتا ہے ہمارے لہجوں کے اندر رس بڑھ جاتا ہے ہماری آواز میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے پھر ہمارا حکم ٹالہ نہیں جاتا یار پھر حکم انسان کیا ٹالے گا پھر تو زمین بھی حکم نہیں ٹال دی پھر تو پہاڑ بھی راستہ دے دیتے ہیں جب زلزلہ آتا ہے تو حضرت عمر مدینے میں کھڑے ہیں تو زمین کانپنے لگی ہے تو درہ زمین پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں زمین ٹھہر جا کیا عمر نے تری چھاتی پہ عدل نہیں کیا ہے تو زمین ٹھہر جاتی ہے وہ کردار کی چمک تھی اور ایک لونڈی رو رہی ہے مدینے کی گلی میں حضرت عمر گزرتے ہیں تو پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو اس نے کہا کہ ٹھوکر مگی اور جو میں تیل لے کے آ رہی تھی وہ بے گیا اور زمین میں جذب ہو گیا اب میری مالکہ بڑی سخت نیر ہے تو جب اسے یہ پتا چلے گا تو وہ میرے پر بہت زجر و توبی کرے گی میں ڈرتی ہوئی گھر جانے سے گھبرا رہی تو حضرت عمر نے جدہ زمین پہ مارا اور زمین کو کہا زمین کیا عمر نے تیرے پہ عدل نہیں کیا اور تُو میرے ہوتے ہوئے ایک لونڈی کا تیل جذب کر جائے تو زمین نے فوراں تیل اگل دیا کہا اس کو اپنے برطن میں ڈالو تو یہ عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ زمین بھی حکم مانتی تھی اسلام ایک سادہ دین ہے اور اس نے سادگی کا درس لیا زندگی بے تکلف زندگی ایک خوبصورت زندگی ہے جس میں زندگی اپنے اصل روپ کے ساتھ ہو اس وقت مجھے معاف کیجئے گا ممبر و محراب کے وارثین ہو یا صاحبانی جببہ و دستار ہو یا مستد نشین ہو اور خانکاہوں کے سجادہ نشین ہو یا آیان اقتدار پہ بیٹھنے والے وزارہ ہو یا مشیر ہو یا ہمارے حکمران لوگ ہو ان سارے لوگوں کی زندگی ایک مصنوعی زندگی بن کے رہ گئے اور سارا وقت اپنے جببہ و دستار کو سجانے کے لیے اور اپنے پروٹوکول اور اپنی تقریب اور اپنے اعزازات کے لیے سرف کر دیتے ہیں اتنی توجہ انسان اپنے اندر کو سوارنے کے لیے اور اپنے باطن کو سترائی کے لیے اس کی پاکیز کے لیے گزار دے تو ظاہر جو ہے وہ میلہ بھی ہوگا اندر کی چمک چھن چھن اور اس کے ساتھ پھر خرافات یہ جو شامل ہو چکی ہیں اس نے معاشرے کو پیس کے رکھ دیا جو مزارات پہ ہو رہا ہے ہم ڈٹ کے اس کا انکار کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ جائز نہیں ہے بلکہ ہمارے امام امام احمد رزا خان فاضل بریلیوی نے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ سجدہِ قبور بل اتفاق حرام ہے اور توافِ قبور بل اتفاق حرام ہے زیارتِ قبور بل اتفاق جائز ہے بوسہِ قبور مختلفی ہے احوت یہ ہے کہ نہ دیا جائے یعنی بوسے سے بھی اگر گریز کر لیا جائے تو کسی کو کوئی اور شائبہ نہ ہو تو یہ بھی بہتر ہے لیکن خیر بوسے کے بارے علامہ قائل ہیں اس پر دلائل بھی موجود ہیں لیکن قبروں کے سامنے یوں ہی کھڑے ہو جانا اور کھڑے ہو کر کہ یوں سر جکانا یہ جائز نہیں ہے حضرتِ مجدد کی تعلیم کیا آتی یہی بات کہی تھی اکبر نے کہ سجدہ نہیں کرتے تو ساری جکا دی آپ نے فرمائے نہیں جکا ہوں گا پھر اس نے آپ کو دربار میں بلوایا سازش کی دروازہ چھوٹا رکھا کہ حضرتِ مجدد الفسانی جب داخل ہوں گے تو سر جکا کے تو گزریں گے تو کہوں گا لو سر جکائی لیا لیکن جن کے سر کو اللہ بلند کرے کون جکا سکتا ہے حضرتِ مجدد جب دروازے پہ پہنچے تو سمجھ گئے کہ یہ میرے لئے ایک جال بنا گیا ہے کہ جکوں گا تو گزروں گا آپ نے پہلے اپنے ٹانگیں داخل کی تو اقبال خراج پیش کرتا ہے حاضر ہوا میں شیخِ مجدد کی لہت پار وہ خاک کے زیرِ فلق مطلعِ انوار گردم نہ جکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفسِ گرم سے ہے گرمیِ احرار وہ ہند میں سرمایہِ ملت کا نگہبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبر دار اس لئے کسی کسی کو اپنے سامنے جکانا یا کوئی میرے لئے کھڑا ہو حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص یہ ارادہ رکھے کہ میرے لئے لوگ کھڑے ہوں اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے آج خود اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو یہ اس کی مرضی اور وزرتِ سعادہ آئے حضور نے فرمایا کونو علاہ سیدکم یہ تمہارا سردار آئے اس کا اٹھ کے استقبال کرو لیکن اگر کوئی خود چاہے کہ میرے لئے کھڑے ہوں تو اس کے لئے یہ وعید فرمائی اس طرح اگر تمہارے کوئی ہاتھ چوم لیتا ہے لیکن ہاتھ چومنے کے بغیر یوں گردم جھکانا یہ درست نہیں ہے لیکن ہاتھ چومنے کے لئے تو وہ صحابہ کی عمل سے ثابت ہے لیکن اگر کوئی چاہے کہ میرے ہاتھ چومیں جائیں اور اگر جو نہیں چومتا تو اس سے نراز ہو جاتے ہیں میں ایک دفعہ ایک صاحب کو ملنے گیا تو ہم ہر شخص کے ہاتھوں نہیں چومتے آخر جو ہے وہ کسی کے ہاتھ چومنے ہو تو پھر کچھ دیکھنا بھی تو ہوتا ہے دل اسے دے دیں جو دل بر ہی نہ ہو تو ہم تو کسی کسی کے ہاتھ چومتے ہیں ہم وہ ہاتھ چومتے ہیں وہ پاؤں چومتے ہیں جو راہ حق کے مسافر ہوتے ہیں ہم ان ہاتھوں کو گوستہ دیتے ہیں اور اگر ہماری آنکھوں کی پلکوں کے ساتھ لگ جائیں تو عزار سمجھتے ہیں تو خیر میں نے مصطفیٰ کیا تو نراز ہو گئے انہوں نے پکڑ کے میرے ہاتھ چوم لیے کہنا لگے لوگ کیا بگڑا ہے میرا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا کچھ نہیں بگڑا لیکن میرا بھی کیا بگڑا گر نہیں چومتے ہیں تو یہ عجیب سی کہانی ہے نراز ہو جاتے ہیں یہ ایک بت خانے بنے ہوئے ہیں لوگ آئے ہمیں خدا ملاؤ تم نے اپنی پوجہ چلو کروایا تھی لوگ آئے کہ خدا کا نام جپا جائے اور تم صرف اپنی ہی خوشحامت چاہتے ہو ہر وقت تمہارا ہی ذکر ہو میں کتنے آراز کو جانتا ہوں جہاں اللہ رسول کا ذکر نہیں ہوتا پیر کا ہی ذکر ہوتا ہے کرامتے ہی بیان ہوتے ہیں اور پھر آج کل جھوٹی کرامتوں کا ایک کاروبار چلا ہوا ہے عجیب رنگ ڈھنگ ہے عجیب بات ہے خوابیں گھڑی جا رہی ہیں کرامتیں گھڑی جا رہی ہیں میرے پاس بھی کئی لوگ آئے ہیں خوابیں لے کر یہ ہم نے دیکھا ہے میں نے کہا تم نے دیکھا ہوگا میں نے نہیں دیکھا ہے لوگ بڑے مفاد پرست ہیں بڑے بڑے رنگوں میں آتے ہیں ایک مندہ میرے پاس اتفاہ آیا کہ جی میرے پاس بارہ موہ مبارک ہے میں دو آپ کو دینا چاہتا ہوں میں نے کہا تو لوٹ سیل لگائی دی موہ مبارک کوئی تماشا ہے جہاں سے مرضی کو بال اٹھا کے کہا دیتا ہے یہ حضور کا موہ مبارک ہے یہ کوئی تماشا ہے اگر کوئی ہے اور کسرت سے دنیا پر موجود ہیں وہ تو برکت والی بات ہے لیکن آج ہن رئیم رازدار دین شدے والی بات ہے اور ہر شخص جو مرضی دعوی ایک مندہ نے ایک دن مجھے رات پر فون کیا جناب کہاں ہے میں نے کہا گھر میں کہاں بار نکل کے دیکھو میں نے کہاں کیا ہے کہاں جی آسمان کی طرف دیکھو میں نے کہاں ہوا کیا ہے کہہنے لگا چاند کے اندر حضور کی تصویر ہے میں نے کہاں تُو پاغل ہے لوگوں نے زندگیاں گزار دی اور زیارت نہ ہوئی اور تُو جو ہے لوٹ سے لگا دی ہوئی ہے کہ چاند کے اندر تصویر لگا دی میں نے کوئی کمال ہے کو بات کرنے والی ہے تیری ہمارے ہاں زوف الاتقادی اتنی پھیل گئی ہے کہ جو جو بات کرے لوگ پیچھے دوڑ پڑتے ہیں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کوئی کہتاں میرے گھر میں حضور کے قدم لگے ہیں کوئی کچھ بول رہا ہے کوئی کچھ بول رہا ہے یہ لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں خوف نہیں کرتے جھوٹی خوابیں جھوٹی کرامتیں اگر سچی ہیں تو میں ان کا انکار نہیں کرتا لیکن اس وقت اگر معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کی نشاندی کر رہا ہوں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناکش میں زہرِ حلاحل کو کبھی کہنے سکا کنگ بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق نئے ابلہ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند میں کہتا ہوں اگر جھوٹوں کے پیشے چلو گے رسول اللہ نراز ہو جائیں گے تم سے یہ جرت کیوں کرتے ہو یہ ہمت کیوں کرتے ہو کیوں جھوٹے دعوے کرتے ہو سچ بولو تمہارے پیچھے کوئی لگے یا نہ لگے اس کی پرواہ نہیں ہے اللہ فرماتا ہے ایمان والوں سیدھی سیدھی بات کہو پھر کیا ہوگا وہ تمہارے عمال بھی ٹھیک کر دے گا تمہارے بخشش بھی پرما دے گا نہ لوگ کٹھے ہوں نہ لوگ کٹھے ہوں نہ مجمع بنے نہ ہلکہ بنے یا یہاں تو بہتر ہوں تو وہ بھی قبول ہیں یہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی یہاں میار دیکھا جاتا ہے سر نہیں گنے جاتے دل گنے جاتے یہاں یہ دیکھتے ہیں مت لوگوں کو جو ہے وہ کھلونے دے کے بہلاو اور لوگوں کی عقیدتوں کو لوٹو اور لوگوں کے ساتھ ظلم کرو زیادتی کرو اپنی آخرت بھی کالی کرو اور لوگوں کی آخرت بھی کالی کرو آپ دیکھیں دائے بائیں اپنی نظر رکھیں نگے با بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگے بان کی کوئی حق کا مسافر تلاش کرو چاہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں کرامت اس کی نہ ہو ساری زندگی کے اندر لیکن محمد عربی کی غلامی تو ہو نا حضرت شاہ نقشبل بخاری سے کسی نے پوچھا حضور آپ کی کوئی کرامت فرمانے لگے اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے اتنے گناہوں کے باوجود زمین پہ چل رہا ہوں اور زمین مجھ کو دنسان ہی لیتی اپنے اندر ہمارے بزرگوں کی تو کہانیاں یہ تھی اور آج تھوک کے ساب سے کرامتیں دی جا رہی ہیں آج کے پیروں کی اتنی کرامتیں غوث پاک ہی بھی اتنی کرامتیں بیان نہیں ہوتی جن کی ان کی کرامتیں بیان ہو رہی ہیں دڑا دڑ کرامتیں بیان کر رہے ہیں ایک بندے گیا بچہ پیدا ہوا اور اس نے یہ شور کر دیا کہ یہ رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا اس لیے کہ غوث پاک بھی نہیں پیتے تھے وہ بھی پیدایشی غوث تھے اور یہ بھی پیدایشی غوث ہے اور رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا اچھا کوئی دو چار ماہ گزرے تو اس غوث کی ماں کو طلاق دے کہ نہیں عورت سے شادی کر لی میں نے کہا کامز کام اتنا تو خیال رکھتے جس نے غوث جنم دیا ہے اس کو تو عزت سے گھر سے رکھتے تو یہ کیا تماشی ہیں کیا لوگ بے وکوف ہیں اب لوگ سمجھنے لگے ہیں لوگ جو ہے وہ ان وجہ سے پھر دور دین سے ہوتے ہیں نقصان یہ ہوتا ہے لیکن میں آپ کو کہتا ہوں دنیا سے حق ناپید نہیں ہوا اگر مداری گر موجود ہیں ڈاکو لٹے رہے اور چور موجود ہیں تو حق کا ڈنڈورہ دینے والے بھی اس دھرتی پہ بستے ہیں ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک شخص سے برزن ہو جاتے ہیں تو پورے طبقے سے برزن ہو جاتے ہیں کئی بندوں کے محسوس ہیں جو میں دیکھا ہوا ہے پیروں کو اور تُو نے دیکھے ہوئے ہی نہیں جن کو مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ شاید آپ نے دیکھے نہ ہو مگر ایسے بھی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے زندگی گزارنے کا ڈھب آ جاتا ہے سلیکہ اور طریقہ آ جاتا ہے ان لوگوں کی تلاش کرو اگر ایک دکان سے کپڑا سہی نہ ملے سودہ سہی نہ ملے تو آپ جو ہے کیا کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں آپ کو پتہ پورے شہر سے مٹھائی کہاں سے اچھی ملتی ہے آپ کو پتہ پورے شہر سے کپڑا کہاں سے اچھا ملتا ہے آپ کو پتہ پورے شہر میں جو ہے وہ فلان چیز اچھی کہاں سے ملتی ہے دین بھی ڈھونڈو کہاں سے خالص ملتا ہے اور کہاں سے نہ خالص ملتا ہے اس کے لئے محنت کرنے پڑے گی جولی میں یوں نہیں ڈال دیا جائے گا اس کے لئے تمہیں جانا پڑے گا کوشش کرنے پڑے گی ہاں ایک سے دھوکہ کھاؤ گے دو سے کھاؤ گے تین سے کھاؤ گے لیکن جو تم دھوکہ کھاؤ گے تم تو رب کے نام پہ کھاؤ گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی جو غلام لمبی نمازیں پڑھتا اس کو آزاد کر دیتے غلاموں کو سمجھ آگئے لمبی نمازیں پڑھنے شروع کر دی آپ ازاد کر دیتے کسی نے کہا عمر ایک جگہ سے دھوکہ کھایا دو سے کھایا تین سے کھایا چار سے کھایا جب تمہاری نیت ٹھیک ہوگی منزل ضرور ملے گی یہ ہو نہیں سکتا خورش بے بدرہ جو کبکو ہمام کہ یک روز افتد ہمائے بدام سادھی کہتے ہیں چارہ ڈالتا جا دانہ ڈالتا جا کبھی تتر آئے گا کبھی مور آئے گا کبھی کبوتر آئے گا پھر ایک دن جس کو تُو تلاش کرتا ہے وہ ہما بھی تو آئی جائے گا اس لئے حق کے سفر کو نہ چھوڑنا چلتے رہنا اور راہ حق کی منزل پر انشاءاللہ ایک دن ضرور گامزن ہوگے ہم مدینہ کی گلی میں پھر دوبارہ چلتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا دربار آگا ہے ایک شخص کو پکڑ کر لوگ لے آتے ہیں کہ شخص نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے پوچھا کیا ماجر ہے بھئی اس نے کہا جی واقعی میں ان کے باپ کا قاتل ہوں لیکن میں نے قصدن قتل نہیں کیا ہوا یہ کہ میں ایک مسافر ہوں جا رہا تھا راستے کے اندر سبز چراغا تھی میرا اونٹ بھوکا تھا اس چراغا میں داخل ہو گیا اس کے بوڑے باپ نے پتھر اٹھایا اور میرے اونٹ کو مارا اس کی آنکھ نکل گئی مجھے بڑا غصہ آیا میں نے وہی پتھر اٹھا کر اس کے باپ کو دے مارا لیکن وہ ایسے ٹکانے پہ لگا کہ اس کا باپ فوراں فوت ہو گیا میرا قصد اور ارادہ نہیں تھا لیکن بارالما اس بات کا اقراری ہوں کہ میں نے اس کے باپ کو قتل کر دیا ہے آپ جو حکم سنائیں میں اس کو قبول کروں گا لیکن میں ایک محلت مانگتا ہوں کہ میرے دوست میرے بھائی کی کوئی رقم میرے ذمہ ہے میرے پاس اس نے امانت رکھی ہوئی ہے اور وہ مجھے ہی پتا ہے کہ میں نے کہاں چھپا کے رکھی ہوئی اگر آپ فیصلہ کر دیتے اور میری گردن کاٹ دی جاتی ہے تو وہ امانت جو میں نے رکھی ہوئی ہے سنبھال کر کے میرے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں ہے تو وہ اس تک کون پہنچائے گا اگر آپ مجھے تین دن کی محلت دے دیں تو میں جا کر کے اس کی امانت اس کو واپس کر کے پھر واپس آؤں گا پھر یہ پھندہ پھانسی کا میں اپنے گلے میں ڈلوانے کے لئے تیار کروں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی شخص تیری زمانت دے دے تو ہم تجھے چھٹی دینے کے لئے تیار اس نے دائیں بائیں دیکھا پورے مدینے میں اس کا کوئی شناسہ ہی نہیں تھا واقف ہی نہیں تھا ایک اجنبی شخص تھا حضرت ابو زرگفاری کھڑے ہو گئے کہا حضرت عمر میں اس کی زمانت دیتا ہوں زمانت دے دی گئی وہ چلا گیا تیسرے دن وعدے کا جو وقت تھا لوگ جمع ہو گئے دربار لگ گئے ابھی تک آنے والا نہیں آیا لوگوں نے کہا ابو زرگ تو نے غلطی کی ہے ایک اجنبی کی زمانت دی اور ابھی تک وہ نہیں آیا اور مینہ صاحب فرماتے ہیں ایک وار جو پھائیں اڑ جان دے اور پھر قدی نہ فس دے ظاہر ہے وہ چلا گیا اب آپس تو نہیں پلٹ کہے گا اسے پتا ہے کہ آگے سیدھی سیدھی میری موت ہے تو تم نے یہ کیا غلطی کی خیر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہ آیا تو یہ فانسی کا پھندہ میرے گلے میں ڈال لینا لیکن بارالماین اس کی زمانت دی کچھ عرصہ بیتا کہ دور سے گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا جب صورت واضح ہوئی تو وہی شخص تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے دربار میں کھڑا ہو کہنے لگا حضرت کسی وجہ سے تاخیر سے پہنچا ہوں معذرت چاہتا ہوں اب جو حکمیں پورا کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے فانسی کے حقامات جاری کر چکے تھے آپ نے فرمایا کہ ابو ذر یہ بتا کہ تُو نے اس کی زمانت کیسے دی جب تُو اسے جانتا نہیں تھی تو سنو حضرت عمر غفاری نے کیا کہا کہا ایک اجنبی میرے محمد کے مدینے میں پناہ مانگ رہا تھا اور اس نے چاروں سمت دیکھا اور کوئی شخص نہیں تھا جو اس کو امان دیتا اور اس کی زمانت دیتا تو میں نے اس لئے زمانت دے دی کہ اگر نہ بھی آیا تو اپنی جان چلی جائے گی کل کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ محمد کے مدینے میں کسی نے زمانت مانگی تھی پورے شہر میں کوئی زمانت دینے والا نہیں تھا اس کو کہا کہ انہوں نے تو زمانت دے دی میں اب تُو بتا کہ تُو چلا گیا تھا تجھے جانتا کوئی نہیں تھا نہ پلٹ کے آتا تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا تو تُو نے یہ دوبارہ موت کے موہ میں کیوں اپنا سار رکھا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ ایک اجنبی کی زمانت ایسا کم آیا ہوں ایامت پر اجنبی پتر او سازی کریں گے اجنبی یوں سلوکیا کے اندرے تھے نہ میں بھج مسید تی وڑے آن نہ تسبا اور کیا ہماری صورتحال ہے نہ ہمارا کردار رہا اور نہ ہمارا کوئی تشخص رہا آج ہم نے اپنا تشخص بھی مٹا کے رکھ دیا اپنے طرز زندگی بھی بدل دیا نہ ہماری باطن کی بروشنی رہی نہ ظاہری وہ صورتحال رہی کہ ہم پہچانے جائیں کہ حضور کے علام ہیں بلکہ آج بھاند بھاند کی بولیاں بوئے رہیں اکوال نے کیا کہا تھا اپنی ملت پر قیاس قوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں تجھے قوم رسول حاضر بلکہ آج فیشن کے طور پر یہ کہا جاتا ہے جی آج کل دین پر چلنا بڑا مشکل ہے یہ آپ بھی سنتے ہوں گے لوگ کہتے ہیں جی آج کل دین پر چلنا بڑا مشکل ہے یہ کون کہہ رہا ہے جو مسجد میں آتا ہے تو موسم کے مطابق گرم اور سرد پانی دستیاب ہے اس کے لیے محول ہے اس کے لیے خوبصورت کالین بچھے ہوئے ہیں مخملی مسلح رکھے ہوئے ہیں جو نرم اور گداز مسلحوں پر پیشانی رکھ کر کے سجدہ کرتا ہے وہ بطور فیشن کہہ رہا ہے جی آج کل دین پر چلنا بڑا مشکل ہے میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں میاں تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا انہوں نے تو نہیں کہا کہ دین پر چلنا مشکل ہے تیرے لیے مشکل ہے دین پر چلنا یا حضرت بلال حبشی کے لیے مشکل تھا جنہوں نے تپتی ہوئی ریت پر سجدے کیا گلے میں رسہ ڈال کر کے گسیٹا گیا اور انہیں پاؤں میں زنجیریں ڈال کر کے مکہ میں کھینچا گیا ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھونک دی گئی چکی پسرائی گئی لیکن بلال ہیں کہ آگے مسکرارہ ہیں کسی نے گزرتے ہوئے کہا بلال عجیب تماشا ہے عجیب کہانی ہے کہ وہ تمہیں مار رہے ہیں اور تم آگے سے مسکرارہے ہو تو سنو حضرت بلال نے کیا جواب دی حضرت بلال فرمانے لگے میاں تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا بلتن بھی خریدنے تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچھا تو نہیں ہے اس کی آواز تو خراب نہیں ہے کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچھا تو نہیں ہے میرا مالک مجھے خرید رہا ہے دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچھا تو نہیں ہے میں کہتا ہوں مالک خال ادھڑ بھی جائے گی حق حق کی آوازیں ختم نہیں ہوں گے زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی اہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے دل لگی تو یہ ایک دین گھریزی ہے یہ عمل گھریزی ہے جی آج کل بڑا مشکل ہے پہلی بات ہے مشکل ہو بھی تو ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے ہم ان لوگوں کی کہانیاں بھول سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس دین کے راستے کے اندر دکھ بھی سائے ان کو ٹکڑے بھی کر دیا گیا ان کو دو ہونٹوں کی پچھلی ٹانگوں سے باندھ کر کے دو ٹکڑوں میں بانٹ بھی دیا گیا لوہے کی کنگیوں سے بدن چھیدے بھی گئے ہڈیاں توڑی بھی گئیں آگ میں ڈالا بھی گیا جلتے اور کھولتے تیل میں پھینکا گیا لیکن انہوں نے رب کا نام نہیں چھوڑا رسول کا نعرہ نہیں چھوڑا اور آج ہم کہتے ہیں یہ بڑا مشکل ہے آج کل دین پہ چلنا اور یہ مولویوں نے مشکل بنائی ہوئے یاد دین اتنا بھی مشکل نہیں ہے یہ کوئی بات نہیں ہے ہم سر سے لے کر پاؤں تک اسلام میں داخل ہو یہ مارے رب کا ہم سے یہ تقاضی ہے یا ایو اللہ زینامہ ندخلو فی السلم قاف اے امان والو دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤں پورے پورے داخل ہو جاؤں تمہاری بزا کٹا انداز زندگی طرز معاشر یہ بتائے کہ تم حضور کے غلام ہیں این اشک دیرانا چوری یارا ایتا دردر پیک منگا دیندہ زربوں اے پشا کان لوہا کے تے تے دیر جنگلاؤں بچ لگوا دیندہ زربوں اے پھر دیر جنگلاؤں 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 زربوں اے پھر دیر جنگلاؤں